بعض لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ روزہ بہت سخت لگ رہا ہے کیونکہ بہت شدید گرمی ہے ذرا سب ہی آپ دھوب میں چلیں تھوڑا سب ہی کوئی کام کریں تو سخت پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں صبح نو بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو سارا دن کیسے گزرے گا دیکھو میرے بھائی کم ہمتی یہ بری چیز ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے کچھ تھوڑا سا برداش کرنا سیکھیں یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگنا شروع ہی تو اب پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کس طرف توڑ دوں کوئی بہانہ کرلوں کوئی کیا کرلوں کم ہمت آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں ہوتا نہ کم ہمت مرد اور نہ کم ہمت عورت بعض خواتین پریشان ہوتی ہیں بہت سخ روزہ لگ رہا ہے بڑی مشکل کل نہیں رکھیں گے آج کیا کریں سارا دن کیسے گزاریں یاد رکھو اپنے ضمیر کو مردہ کر کے زندگی گزارنے والا آدمی کبھی سکون میں نہیں ہوتا غیرت پر اگر سودہ کرلو نہ سمجھوتا کرلو وقتی مزہ بہت ہے مگر اللہ زندگی کا حقیقی سکون چھین لیتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُشْشَارَ فَلْيَسُمْ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے کم لگ رہی ہے بوریت ہو رہی ہے مزا آ رہا ہے نہیں آ رہا آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا نئی رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے رز دیتا ہے وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو روزہ تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے بھئی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیئے پھر روزے یہ اسلامی جو سال ہے نا ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئے اور نہ ہمیشہ سردیوں کے یہ بڑی حکمت ہے اس میں اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا بھئی اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو تو پاکستان والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا اور آسٹیلیا والے وہ بالکل اپوزٹ موسم ہوتا ہے جون میں وہ پورے زندگی مزے میں رہتے اور ہم پوری زندگی گرمیوں کے روزے رکھتے اور جن ملکوں میں جون کے مہینے میں لمبے دن ہوتے ہیں ان کا بھی بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ساری زندگی ان کو بیس بیس گھنٹے کے روزے رکھنے پڑتے آپ ڈائیری لے کے بیٹھا کریں کلپ بنانے پر جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا وہ ٹاپک بعض بڑے اہم ہوتے ہیں وہ ذہن سے نگل جاتا ہے کیا بولا تھا کیا نہیں تھا تو یہ بعض موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں اس پہ وہ بنتا ہی نہیں اور لوگوں نے میرے بیانات سے اولٹے سی دے وہ پٹانگ فیزوں پہ کلپ بنا بنا کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ حکمت کیا ہے اب نوروے میں انیس بیس گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے لیکن اتنے ٹف ہوتے ہیں لیکن جہاں ان کے روزے بیس بیس گھنٹے کے ہوتے ہیں وہیں اٹھارہ سال کے بعد چار چار پانچ پانچ گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں پھر وہ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں میرے پاس وہاں سے بھی کالز آتی ہیں نوروے سے جرمنی سے اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا بہت ٹینشن ہے ان کی افتاری اور سہری ایک ہی ہوتی ہے بھئی ادھر افتاری کھائی مغرب پڑی فوراں تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں اور ترابی پڑی اور بس وہی سہری ہو گئی پھر اتنا لمبا روزہ آسان تھوڑی ہے بیس بیس انیس انیس گھنٹے کے روزے رکھنا لیکن رکھتے ہیں اور آج سے نہیں رکھ رہے مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں ٹھیک ہے نا کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ کھاں چلے جاتے ہیں اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ کے بندوں یہ ہمیشہ نہیں رہے گا ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں وہاں تسلی دے دی ایام مادودات ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے چند گنے چنے دن ہیں انتیس یا تیس بس اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی یارہ مہینے پھر کھاؤ تسلی سے تو اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ یہ مسئیبت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دی میں نے جس کو تم عذاب سمجھ رہے ہو میں مانتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں میں تو خود بھگت رہا ہوں میری اتنی میرا جو شیڈول ہے رمضان میں بہت سخت ہے تو مجھے آج صبح نو بجے سے صبح فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا پیاس لگنا شروع میں نے کہا لے بھئی ابھی سے شروع چھارہ دن کیسے گزرے گا بھر گزر گیا بچ گئے زندہ یہاں پھر جب آدمی پیتا ہے افطاری میں تسلی سے پانی اس کا اپنا مزہ ہے رگیں تر ہو جاتی ہیں کتنا مزہ آتا ہے تو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی بھوکا پیاسا رہ کے اپنا ٹائم گزار لو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے صرف دو لوگوں کو مسافر کو اور بیمار کو اس کے علاوہ نہ پریگننسی میں اللہ نے عورت کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی اگر بیمار ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے پھر ایک الگ بات ہے نہ فیڈ کرانے والی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی فیڈ کرانے سے بیمار ہو رہی ہے یہ بچہ بیمار ہو جائے گا دودھ ہی نہیں آرہا وہ ایک الگ بات ہے پھر چھوڑ باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو ٹینشن ہو پریشانی ہو نہ 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 روزہ آپ کیونکہ اسلام کا رکن ہے